کیا اپنے حکوم ماننا غدداری ہے اب یہ چلا کے کیا اپنے حکوم ماننا غدداری ہے حکومت کی بات کریں بلکتر ترکستان کی جو آبادی ہے تیو سلاکھ ساکر کیلئے گلتی تھی بات میں اس میں بھی کٹوٹی ہوئی سولہ راکھ بوریاں دلنے بڑ گئی جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری تھی ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے ہم ہر اے زمکہ اور لو اور ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اگر سبر کا انہان لیا جائے گا تو مقابلے کے لئے بھی ہم سڑکوں پر آئیں گے موسیقی موسیقی خاتبوں کے قلاب موسیقی 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 وہاں پر جتنے بھی آلہکار ہیں چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے ہو ان کے خلاف بولنا بھی ہم سب کو فرض ہے ہم سب کو فرض ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گل گل بلتستان میں جو فائننشل جو پاس ہوا ہے اس کے خلاف پوری جی بی کے عوام سرکوں پر ہیں اور ایسے گانچے کے نمائندہ میں کراچی میں یہاں پریس کلب پر احتجاج کرنے بیٹھا ہوں میں سب سے پہلے اب انہیں جو گانچے میں جو پروٹیس چل رہے ہیں اس میں جو برچر کر جو نمائندے ہیں عوام ہیں وہ سرکوں پر ان کو تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے منفیس ساتھ سے آٹھ سنٹی گریڈ میں در نہ دیا اب انہیں مطالبات منوانے کی بربور کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ہم ساتھ ہیں آپ لوگوں کے تعاون کے بلکل ہم ساتھ ہیں پر میرے حکمت سے جو عوامی نمائندے ہیں ان سے کچھ سوالات ہیں کیا ہم گل گل بلتستان والے پاکستان کے حصہ نہیں ہیں کیا ہم اپنے جو ایڈوکیشن ہیں اپنے جو میڈیکل ایک کالش ہے وہ مانگنا وہ ہمارا جرم ہے کیا پری انجینئرنگ کا ایک کالش مانگنا ہمارا جرم ہے کیا ہم آپ سے آئینی حقوق مانگنا وہ ہمارا جرم ہے کیا ہم آپ سے جو گندوں کے ایک سرسٹیڈی ہے وہ مانگنا جرم ہے جو یو این کے مطابق سینٹی جو آپ لوگوں کو سرسٹیڈی دینے کے لئے جو انہوں نے کہا گیا ہے ان کے قرادات میں کیا ان میں سے ہم نے صرف ابھی ایک مطالبات رکھے باقی تھاٹی سیون آپ نہیں دے سکتے ہیں کیا اگر ہمارے ساتھ اتنا نائنصافی کرے ظلم کرے تو آپ کا جو پیغامیں وہ کشمیر کے حوالے سے کیا جائیں گے کیا آپ کشمیر کو کس ہے مو سے آپ کہیں گے کہ کشمیر ہمارے ساتھ الہا کو آپ لوگوں نے جو ہم نے اب انہیں آباؤ جراد نے جو جدوجہت کر کے آپ لوگوں کو ہم نے پلیٹ میں رکھے آپ لوگوں کو ہمارا جو زمینیں دی اب انہیں جو جائدہ دیں آپ لوگوں دیں کیا آپ اس کے اوپر کیا انشاف کر رہے ہیں کیا ہمارے سوالوں کا آپ جواب دے سکتے ہیں شکریہ جن میں سے جو اسلامباد سرکار ہے اس نے کوئی ششکی کی پھر سے گھر بیجا جائے لیکن اس پر عوام اتنی آسانی سے گھر جانے والے نہیں ہیں گلگی پلسستان کے گھرگل رادا سکردو سے لے کر گیا میر قزر ہنسا چلا سکے عوام گلگی پلسستان عوامی ایکسین کمیٹی کے عراقی پستان ہے اور محضیت پلسستان سٹوڈنٹ فیڈیشن ہم ان کو وضع کر دے گی آخری دم تک ہم ان کے ساتھ دیں گے جو مجرشتہ اکتیس دنوں سے آج بلکہ پتیس فائی آرز بھرز ہوتے رہے تو وہ تمام فائی آرٹ وہ تمام ایٹی سی جو بھی ہیں جی ابھی یہ جو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے گلگی پلسستان کے نوجوان یہاں پر موجود ہیں اور وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً بتیس دنوں سے گلگی پلسستان میں ایکشن کمیٹی کے سرکردگی میں لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لئے اس میں جو سب سے پہلا جو ڈیمانڈ ہے وہ جو گندم سبسیڈی گلگی پلسستان کے عوام کے لئے جو سبسیڈائز گندم ملتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی چودہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ وہاں پر دھرنا دیئے بیٹھی ہے تو ہم ان کے ساتھ اہزاری اگجیتی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور یہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں جی بالکل آج ہم اپنے جو گلگی پلسستان میں جو گندم کی سبسیڈی پہ جنہوں نے کٹوٹی کی تھی ان کے بارے میں اس کے بارے میں جو گلگی پلسستان میں جو ریسنٹی ایک احتجاج ہو رہے ہیں تو اس کے اسی مناسبت اسی مناسبت ہم نے کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ اس ظلم کے حضورتے کو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے سلام علیکم جی یہاں پر ہم لوگ یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کہنے کے لئے اپنے جو گلگی پلسستان میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے احتجاجی ہم ان سے یہ اظہار یک جنٹی کے لئے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم اس لئے آئے ہوئے ہمارے حقوق کے لئے یہی لوگ ہمیں صرف لولی پاپ دے رہے ہیں یعنی ہم اب پندرہ نکات جو انہیں پیش کے آئے ہیں ان کے انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے صرف ہمیں یہ لوگ گلگی پاپ دے کے ہمیں بگانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم پورا عوام کے ساتھ برپور ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے حقوق جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں سڑکو پہ ہیں کس لئے سڑکو پہ ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں تو وہ اپنی بنیادی حقوق مانگتے ہیں جنگی پاکستان کے چھے لاکھ پاکستان کے شہروں میں خوار ہو رہے ہیں ہم تعلیم بنیادی حقوق ہے تعلیم ہمارے ہمیں گھر میں ملنے چاہیے لیکن پھر سے چھتر سالوں سے ہم تعلیم ہمیں نہیں مل رہی ہیں ہم پاکستان کے شہروں میں در پدر ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھ لینا کہ جب بھی وہاں پہ کوئی عوام تحریک اگر دیئے تو ایک ہی ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولیت موجود ہے وہ پوری مکمل بن کر دی گئی کیوں بن کر دی گئی اس کے علاوہ میڈیا پاکستان کا جو کورپوریٹ میڈیا ہے اس نے جلگت پلسستان کی جو تحریک تھی اس کو پورا فلیک آؤٹ کر دیا لیکن لیکن جلگت پلسستان کے نوجوانوں آپ کو لال سلام پہ آپ نے دو دن ٹیویٹر پہ اس محیم کو دنیا کو دکھایا کہ جلگت پلسستان میں بھی پیس لاکھ سے زائی لوگ رہتے ہیں کوئی جانور وہاں پہ نہیں رہتے ہیں ہم میں صرف یہاں گھنٹوک کی بات ہو رہی ہے بلکہ ان پچھتر سالوں کے اندر ریاست پاکستان میں ہمارے ہر پرہ کے حقوق سلف کیے ہوئے ہیں ہمارے معاشی حقوق سلف کیے ہیں ہمارے سیاسی حقوق سلف کیے ہیں ہمارے معاشر کی حقوق سلف کیے ہیں آج یہاں سلف گھنٹوک کی بات کیا ہم نہیں آیا ہے سلف یہاں گھنٹوک کی بات نہیں ہوگی ہم اپنے سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اپنے معاشر حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اپنی قومی آزادی کی بات کرتے ہیں آج تو اپنی آزادی کی بات ہوگی کچھ صحیح لیچے کوئی قبول نہیں ہے کیونکہ ہم بہت ریکھ چکے ہیں بہت آزم آ چکے ہیں مڑھوس ریاست کو جنہوں نے وہاں کردار عدا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو اکھا دیئے موجستان آپ کے سامنے سندھ آپ کے سامنے کے پیگر آپ کے سامنے ان کی موجود اکیم بلوچ کی موجود اکیم پاپ تکڑے قوم میں ان کے مقابل محمود نے تکڑے بھی نہیں ہے اس لئے آسد کے اندر ہمارا مستقفل کیا ہوگا یاد آج کے نوش وانو کو یہ سمجھ نا چاہیے اور اپنے مستقفل کے تائیون کے لئے ایک الائد ریاست اور اپنی آزادی کی طرف سوچ پڑے گا اس لئے آسد کے اندر اس لئے ریاست کے اندر کسی کے حقوق کی حامل محفوظ نہیں کسی کی چان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں آئے دی اس لئے ریاست کے اندر ایک مقصص طبقہ ہے جو اس لئے ریاست کے اپنے سیاسی حقوق طرف کرتے آئے جسا چاہتا ہے اقتدار پر پٹا دیتا ہے چیزا چاہتا اقتدار کھوٹنی میں لے جا کے بن کر دیتا ہے اس لئے اگر یہ اپنی ریاست کے مخلص سے مختلف دار رہے تو ہمارے لوگ گلگت بلجستان میں پچھلے چونکیس دنوں سے احتجاج سٹرائک پر بیٹے ہوئے ہیں اپنے حقوق کو مانگ رہے لیکن اس ریاست نے نہ کسی چیز کو ہائلائٹ کیا نہ ہی ہماری مطالبات کو مانے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ اس سردی میں وہاں باہر بیٹے ہوئے ہیں تو ایسا ریپریزنٹیٹیف آف گلگت بلجستان ہم بھی یہاں پر اپنے احتجاج سی احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہمارا جو مطالبات ہیں مختلف اشوز ہیں جو ہمارا مطالبات ہیں یہی ہے کہ ہمیں اپنی حقوق دیے جائے پچھلے سیونٹی سیون یئرز جو ہمارے لوگ وہاں پر سفر کر رہے ہیں نہ کوئی میڈیکل کالیج ہے نہ کوئی کی جاتی ہے تو یہاں پر بات کو دبائی جاتی ہے یا کسی کو خورس کیا جاتا ہے یا کسی نہ کسی اشو کو ہائلائٹ کر کے ہمارے جو آواز کو دبائے جاتا ہے ہم اس چیز کے خلاف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں جب بھی کسی اور چیز کی بات کی جائے سیاحت کی بات کی جائے تو گلگل پلتستان پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے لیکن جب بھی حقوق کی بات کی جائے تو ہمیں ایس ایریا ڈکلیئر کر کر ہمارا جو آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس چیز کے خلاف ہم بھی یہاں پر احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں جی پیچھے والے یہ عدف کر کہ ہم جہاں سے جائے وہ شروع تھے سلام لے وہ پیش کرتے ہیں اور بیس بچھلی ہو کہ یہاں پر سیاسی پاریٹیوں کی بات ہو رہی ہے نہ صرف قلگل پلتستان کے اندر بلکہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھی پاکستان کا ہر ایک خطہ اور وہاں موجود مسلوم اقوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی جدو جائد کے لیے احتجاج کرتے کے لیے سرگوں پر موجود ہے اس رکبران تریندہ سفر رکبران میں انہیں کہوں گی ان کو یہاں کی لوگوں کے مسائل سے جو ہے کبھی کوئی فرق پڑا ہے لیکن اب جو وہ حالات دیکھ رہے اور جو ہم لوگوں نے ایک مضاحمت کا سلسلہ شروع کیا ہے جو ایک خطے کے پاس دوسرے خطے میں جو ہے وہ آگے پڑھتا چلے جا رہا رہا میں بے سمجھ کیوں کہ یہ واحد حل ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے تمام حقوق جو ہے ان روکبرانوں سے مانگیں گے نہیں ہم باغنے کے نہیں آئے ہم سڑکوں پر اگر گل 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 بیٹھے رہے کشمیر بیٹھے 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 تو اس لئے بیٹھے ہم ان کے گریبانوں سے جو ہے ان کے حلق سے اپنے حقوق چھن کے دکھائیں گے اور جتنے بھی سیاسی پاکیاں اس وقت ہمارے ملک کے اندر ستاون عرب کا خرچہ کر کے نام نیہا دلیکشن کا درام اچھا جا رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے ویٹھدار کی لڑائی کے اندر جو لگا ہو ہے ان کو کوئی بھی ہمارے خود سے کیا مراد ہے اس وقت گلگی پرکستان کے اندر کوئی سو دو سو پچاس ساٹھ لوگ نہیں بلکہ ہزاروں لوگ سے اس سرکوں کے اوپر ہیں کشمیر کے اندر ہم دیکھیں تو ہزاروں لوگ تو اس اوپر نہیں چاہتے ہم کون سے ایسا بند ہے جسے پتہ نہیں ہے کہ آج فرمولی کے بعد ہم اگر مطالبات آئیم ایف نے پورا اکلس بنا کے دیا ہے کہ اپنے کس طرح سے ان لوگ کے اوپر بزیغ ٹیکس جو ہے وہ آئیم ایف کرنے ہیں اور زیادہ خطرناک معایدہ آئیم ایف کے سائل ٹائن جاتے میں یہ عوامی تحریک جو آگے بڑھی ہے اور کشمین اور جلگیز کے لوگوں نے اپنی عوامی ایک شکر قدر بنا کے یعنی اپنے سیاسی قدارے بنا کے اس جیتو جہر کو جیتو آگاز کیا ہے اور یہ ہی بجا ہے کہ اگر ہماری جو قیادت ہے ہمارے جو ساتھی ہیں قائدین ہیں تحریک وں کے وہ اگر نہیں فکرے وہ اس لیے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ این نام نیحاظ اقدار کے ایوانوں کے ذکر کٹ کے واری پاٹیوں سے ان کا تعلق نہیں ہے ان کا تعلق جو عوام سے ہے ان کا تعلق جو انہوں نے ابھی پروٹستان کی تحریک کو بھی دیکھا ہے انہوں نے کشمیر کی تحریک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتی مصدوروں کی ان سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ لوگ آئیں ہمارے جو نہ ہمارے سب ہی سارے ایک جیتی کریں بلکہ وہ ہماری تحریک کا حصہ بدھیں لاسف جیبی کے اندر کشمیر کے اندر منجاب کے اندر ہر جگہ میں سمجھتی ہوں کہ محلت ساکھیوں کو دعوی دینی چاہیے کہ آئیں ہماری تحریک کا حصہ بدھیں کیونکہ اس مل کو چاہیے یہ کی پر میں ساکھنے کیا کیا یا 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 شیئر 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 لوگ کہتے کہ دیامر والے پیشے دیامر شیئر 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 شیئر